بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیہ سی ہوں گے آج میں آپ کے لیے آیت کریمہ کا ایک نہائیتی خاص عمل لے کر حاضر ہوں افتاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے آیت کریمہ کی یہ خاص تسبیح اس کو اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا چاہے وہ مقصد اولاد کے حوالے سے ہے شادی کے حوالے سے ہے روزگار کے حوالے سے ہے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو وہ مل جائے گا یہ نہائیتی خاص عمل ہے اور بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اپنے دل میں کوئی مقصد رکھتے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک چوبیس گینٹوں کے اندر اندر ان کے مقشد میں کامیابی اطا کر دے جو بھی وہ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ اطا کر دے آمین تمام میری بہنیں اور بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن اور بھائیوں آیتِ گریمہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اکثر بزرگان دین اس دعا کو ہر وقت پڑھتے رہتے تھے یہ صورت الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں یا پھر اچانک کوئی پریشانی آپ پر آ گئی ہے تو آپ اسی وقت یہ آیتِ کریمہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں یقین کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریشانی فوری ختم ہو جائے گی اگر آپ کے کوئی بہت بڑی حاجت یا مقصد بھی ہے تو اس عمل کو کرنا شروع کر دیں یہ جو آیتِ کریمہ ہے یہ دعا ہے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس مصیبہ سے نکالا یہ ایک بہت ہی مجرب اور نبیوں کا کیا ہوا عمل ہے اگر آپ بھی پوری جگین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اس دعا کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مشکل میں ہو کسی بھی آزمائش میں ہو اگر اس دعا کو پڑھتا رہتا ہے اس کو پڑھنے کا ممول گناہ لیتا ہے تو شکین کیجئے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی جو بھی وہ مانگے گا اس کو مل جائے گا یہ جامعہ ترمزی شریف کی حدیث ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ افتاری سے تھوڑی در پہلے آپ نے یہ عمل کرنا پہلے آپ نے دو نوافل پڑھنے ہیں حاجت کنیے سے دو نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے آیت کریمہ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے تھری ہنڈر تھرٹین ٹائم آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی قصور واروں میں سی ہوں اس آیت کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر آپ نے تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے آخر میں اللہ پاک سے دعا کریں یقین کیجئے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا اللہ پاک آپ کی ہر بڑی حاجت کو پورا کر دیں گی تو یہ عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ